آپ سن رہے ہیں کتاب، چک، سب ہیڈنگ، گہرائیان ویسے تو شیخ صاحب محلے بھر میں نہائی شریف آدمی سمجھے جاتے تھے مگر بیویوں کے حق میں لوگ دل ہی دل میں انہیں محلک سمجھتے تھے اس کی سب سے بڑی وجہ اور ثبوت یہ تھا کہ ان کی تینوں بیویاں یکے بعد دیگرے فوت ہو چکی تھی انہیں بیویاں عدلنے مدلنے کا شوق نہیں تھا بلکہ اسی بات پر وہ اکثر مغموم رہا کرتے تھے اور جب بھی کبھی وہ شہزادے سے بات چیت کرتے تو خوام خواہ ان کی گردل تھک جاتی ان کے مو سے بے ساکتا جی ہاں جی ہاں نکل جاتا اور ان کے انداز سے ایسا ظاہر ہوتا جیسے وہ اسے بیع کر لانے کی تلافی کر رہے ہوں شہزادہ ان کی چوتھی بیوی تھی اور ان کے دوست مولوی محمد عثمان کی بیٹی مولوی صاحب نہایت پاک پاز آدمی تھے ان کا ایمان تھا کہ جسم نجات کے راستے میں ایک زبرتست رکاوٹ ہے انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اسی اصول کے ماتحد روحانی تربیت دی تھی مگر وہ روحانی تربیت شہزادہ کے جسم کی نشنما کو روک نہ سکی تھی حتیٰ کہ اس کے متناسب جسم کے پیچو خام کو شباب نے سانچے میں ڈھال دیا تھا اور شہزادہ اس اصول سے ابر کر ایک حسین مجسمہ بن گئی تھی جیسے وہ جسم اس اصول پر تنظر مسکرا رہا ہو شہزادہ کی طرف دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی مخملی غلابی جسم ابرا ابرا سمٹ کر آپ سے کچھ کہہ رہا ہو جسے سن کر یوں محسوس کر کے آپ کا جی چاہتا ہے کہ اٹھ کر کچھ پھوڑ دیں یا کسی سے لڑ پڑے اور اگر شہزادہ کی گہری انابی آنکھیں مسکرا کر دیکھ لیں تو بگر شہزادہ کی آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی اور وہ تسلیم کی کالی کالی موٹی آنکھ کو دیکھ کر دل ہی دل میں چلتی تھی تسلیم شیخ صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ ان کی پہلی بیوی جہاں آرہ سے پیدا ہوئی تھی تسلیم کو دیکھ کر شہزادہ خام خواہ غصہ محسوس کرتی شاید اس لیے کہ تسلیم کی آنکھیں اسے بہت پسند تھی یا اس لیے کہ وہ آنکھیں اس کے اپنے چہرے پر نہ تھی یا شاید اس لیے کہ شیخ صاحب تسلیم کے متعلق شہزادہ کی کوئی بات نہ سنتے تھے بہر صورت اس کی کوئی بھی وجہ ہو شہزادہ بات بات پر تسلیم کو اندھی ہے کیا دکھائی نہیں دیتا کہنے کی عادی تھی تسلیم سن کر پی جاتی اور اس کی آنکھیں انبہے آنسوں سے بھی کر اور بھی جازب نظر ہو جاتی تسلیم کی عمر کوئی سولہ برس کی ہوگی مگر اس کا شباب ان خاموش نمناک آنکھوں نے جذب کر لیا تھا اور اس کے عزا ان لطیف حرقات سے نواقف رہ گئے جن سے شباب اپنا اظہار کرتا ہے البتہ جب کبھی تسلیم کا خالہ ذات بھائی ان کے گھر آ جاتا تو خدا جانے کہاں سے ایک ہلکی سی سرکی آ کر اس کے چہرے پر چھلکی دکھائی دیتی اور کرامت کی کسی نہ کسی بات پر اس کی ہونٹ تبسم سے کھل جاتے اور وہ تبسم اس کی آنکھوں میں جا جھلگتا شہزادہ کرامت سے باتیں کرتے ہوئے تسلیم کی وہ حرکات بن دیکھے محسوس کرتی حتیٰ کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ وہ کیا کہنے والی تھی ادھر کرامت کی نگاہیں بھی ان کی گفتگو سے بیگانہ رہتی اور کرامت کی نگاہوں کو دیکھ کر اور تسلیم کی متبسم آنکھوں کو محسوس کر کے اس کے دل میں انجانہ غصہ کھولنے لگتا پھر جب کرامت چلا جاتا تو شہزادہ یوں محسوس کرتی جیسے اس گھر کی دیوارے بہت اونچی ہوں اندر لوگ یوں چل پھر رہے ہوں جیسے کسی ویرانے میں بھوت اور وہ خود ایک پریشان نہ ختم ہونے والا خواب ہو اس وقت تسلیم کی نمناک آنکھوں کو دیکھ کر اسے ان کا گزشتہ تبسم یاد آ جاتا اور وہ کسی نہ کسی بات پر کہتی میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اببہ کا کوٹ جھاڑ دینا مگر تم سنتی ہی نہیں اور یہ دیکھو میز پوش پر دھبہ لگا کر ناس کر دیا ہے لکھتے وقت تمہیں دکھائی نہیں دیتا اس روز کرامت کے جانے کے بعد شہزادہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی وہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے وہ لمبی لمبی دیواریں آپس میں ملی جا رہی ہوں وہ ایک مرتبہ اندر گئی باہر آئی اور پھر اندر چلی گئی آئینہ دیکھ کر اس نے یوں محسوس کیا جیسے اس خوبصورت سی تصویر سے اسے کوئی واسطہ نہ ہو جیسے دو چہرے اس کا موہ چڑا رہے ہوں پھر وہ باہر سہن میں آ بیٹھی اس کے سر پر ایک پھیکا سا اداس آسمان پھیلا ہوا تھا بانو کو آتے ہوئے دیکھ کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی میں کہتی ہوں بانو دو روز سے پڑوس میں زبیدہ کے متعلق کیا چھگڑا ہو رہا ہے اس نے بات شروع کرنے کے لئے کہا لو بی بی وہ ویسے ہی باتیں بناتی ہیں وہ حلے میں کون نہیں جانتا میں نے ان کی آنکھوں سے انہیں ملتے دیکھا ہے سچ کہتی ہو اس نے ایک جھجری لے کر کہا اور تو کیا بی بی مجھے اس سے کوئی لاغ ہے کیوں اسے برا کہوں مگر بانو لوگوں کو یوں ملنے ملانے کی جرت کیسے ہوتی ہے توبہ میں تو اس خیال سے ہی کام پٹتی ہوں اس نے کام کر کہا سچ پوچھو بی بی مجھے تو اس بیچاری پر ترس آتا ہے جوان لڑکی ہے اور بھلا اپنی جوانی برباد کیوں کرے بیعہ کے وقت ماں باپ کہاں تھے جو اسے اس بڑے کے سر پر تھوپ دیا اب لوگ خام خواہ اس بیچاری کے سر ہوتے ہیں چلو چھوڑو ہمیں کیا پڑی ہے کہ کسی کو برا کہیں میں کہتی ہوں اس مقابل والے مکان میں کون آئے ہیں یہی بات تو میں کہنے آئی تھی مگر جو تم برا مانو بی بی تو میں کہوں گی ہی نہیں آخر بات کیا ہے چہزادہ نے متفکر انداز سے پوچھا بانو قریب تر ہو بیٹھی اور بولی بات کیا ہونی تھی یہی جو سامنے والے گھر میں آئے ہیں نا ایک بڑیا ہے اور ایک جوان مشٹنڈا سا لڑکا ابھی کل ہی تو آئے ہیں مگر وہ لڑکا کسی وقت بھی تو کھڑکی سے نہیں سرکا باہر آتے جاتے کو یوں آنکھیں چمکا چمکا کر دیکھتا چاہے تم کچھ بھی کہو مگر مجھے تو یہ بات پسند نہیں تمہارے گھر میں اللہ رکھے جوان لڑکی ہے اور پھر اس کے کمرے کی کھڑکیاں بھی تو ان کھڑکیوں کے مقابل کھلتی ہیں اس میں بڑی بے پردگی ہے بی بی اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے شہزادہ نے جوش میں کہا یہ تو الٹی ہمارے ہی بھلے کی ہے میں کہتی ہوں اگر تمہیں ہمارے برے بھلے کا خیال نہ ہو تو پھر ہوگا کسے تسلیم کے اببہ کو تو ان باتوں کا خیال ہی نہیں تئی دفعہ ان سے کہہ چکی ہوں کہ لڑکی اب جوان ہے اس کی فکر کیجئے مگر لڑکی کے متعلق تو وہ میری بات تک سننے کے روادار نہیں یہ بھی کوئی بات ہے بی بی لو تمہیں لڑکی کا فکر نہ ہو تو کسے ہو آخر ایک روز شادی کرنی ہی ہے بانو نے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تم نہیں جانتی بانو شہزادہ نے بڑھ کر رازدارانہ انداز میں کہا ایسے دیکھ لو ہر بات میں میں جو چاہوں کروں تو اگر لڑکی کے متعلق وہ کچھ سنتے ہی نہیں وہ حمید کا جھگڑا ہوا تھا نا تم تو جانتی ہو توبہ لڑکی مو پر مکر گئی اور کتنا پاکھنڈ مچایا اس کے اببہ تو صاف کہنے لگے کہ میں نے لڑکی پر جھوٹا بہتان لگایا ہے مگر بی بی سچ پوچھو تو تم نے بھی بن سوچے سمجھے بات کہہ دی بانو آنکھ چمکا کر بولی مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ بات میرے ہی سر چڑے گی میں نے تو ان کے بھلے کی بات کی تھی ورنہ ایک روز جگھ ہسائی ہوتی بانو قریب تر سیرک آئی اور کان میں مو دے کر کہنے لگی تم بھی سیدھی ساتھی ہو یہ کوئی شرافت کا زمانہ تھوڑی ہے تمہیں تو چاہیے تھا کہ کوئی خط پکڑ کر ان کے سامنے جا رکھتی یہی تو مجھے افسوس ہے مگر بانو اب تو وہ بات ہاتھ سے گئی زیادہ کی آنکھیں آسووں سے بھیگ گئیں شہد بانو ایمان سے میری کوئی بری نیت نہیں تمہارے سر کی قسم میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ لڑکی اب اپنا گھر بسائے جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا لو بی بی یہ بھی کوئی بات ہے بانو نے بات کاٹ کر کہا تم چاہو تو دو ہی دن میں ان کے سامنے سرخ رو ہو جاؤں خط سامنے جا رکھنا بانو نے ایک اسرار بھری مسکراہر سے شہزادہ کی طرف دیکھا خط وہ کیسے شہزادہ دل تھام کر رہ گئی تم بھی بھولی ہو یہ تو کمبکت رشتہ ہی ایسا ہے یہاں لاگ لپیٹ کے بغیر کام نہیں چلتا اور تم کوئی بری نیت سے تھوڑا ہی کروگی اس میں تو اسی کا بھلا ہے ایمان سے بانو مجھے اس لڑکی سے بیر نہیں میں تو لو بی بی میں بھلا سمجھتی نہیں اچھا تو بانو یہ کیسے ممکن ہے بس انہیں میری بات کا ثبوت مل جائے اور لڑکی اپنا گھر جا بسائے بس میں تو یہی چاہتی ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں دو دن کا کام ہے بانو نے لاپروہی سے کہا مگر کروگی کیسے بانو کچھ سوچ کر بولی یہ جو سامنے مکان میں لڑکا ہے بس اسے ہی لپیٹ لو اپنی بہن سے خط لکھوا کر اسے پہنچا دوں گی وہ سمجھے گا کہ تسلیم نے بھیجا ہے ان لوڈوں کا کیا ہے ان کو تو ایسی بات اللہ دے فوراں جواب لکھے گا بس وہ خط سنبھال کر رکھ لینا ہائے شہزادہ نے خوشی بھری حیرانی سے کہا مگر بانو بات نکل گئی تو میرا ذمہ بی بی تم بے فکر رہو تم پر آنچ نہ آنے دوں گی مگر بانو خط کا جواب کون لائے گا اس بات میں کسی اور کو نہیں لانا چاہیے میں نے کچھی گھولیاں نہیں کھیلی تم بے فکر رہو بی بی یہ کہہ کر بانو سوچ میں پڑ گئی پہلا خط میں کسی لڑکے کے ہاتھ بھیجوا دوں گی لکھ دینا اور میں اپنی بہن سے نکل کروا لوں گی وہ اچھی خاصی اردو لکھ لیتی ہے تین جماعتیں پاس ہے تم خط اس طرح لکھنا جس سے تسلیم کا ہو اور اس میں لکھ دینا کہ اس بیٹک کی کھڑکی میں رکھ جائے اور پھر اگلے روز وہی سے اس کا جواب لے جائے کھڑکی میں سلافیں تو ہیں ہی رات کو کھڑکی کھلی رکھا کرنا نو دیس بجے آ کر وہ خط پھینک جائے کرے گا اور اٹھا کر بھی لے جائے کرے گا بس دو خطوں کی ضرورت ہے ترکیب تو خوب ہے شہزادہ نے سوچ کر کہا مگر تسلیم اس کے سامنے تو ہوگی نہیں وہ بھی دل میں کیا کہے گا کہ خط تو آ رہے ہیں مگر لکھنے والی کا پتہ ہی نہیں چلتا کیوں اسے بھلا کیا پتہ کہ تسلیم ہے کون تمہارے کمرے کی کھڑکی بھی تو گلی ہی میں کھلتی ہے وہاں گھڑی دو گھڑی کھڑے ہو کر وال بنا لیا کرنا اسے کیا خاک پتہ چلے گا کہ تم کون ہو وہ یہی سمجھے گا کہ تسلیم کھڑی ہے ہائے میں شہزادہ پہنچ کر رہ گئی لو بی بی اس میں کیا بات ہے تمہیں کیا اس سے آنکھیں ملانی ہے اور پھر دو ایک دن کی تو بات ہے اور اس بات کا پتہ بھی تو کسی کو نہ چلے گا آخر ایسی باتوں میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا نہ بانو مجھ سے تو ایسا شہزادہ نے گبرا کر کہا اللہ نہ کرے تمہاری کوئی بری نیت ہے بی بی بانو نے کہا اور ڈر کس بات کا ہے تم کوئی کان کا کلونہ ہو جو وہ تمہیں کھا جائے گا بانو چلی گئی تو کچھ دیر شہزادہ چپ چاپ بیٹی رہی پھر وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کا دل دھڑک رہا تھا توبہ ہے خدا جانے لوگ ایسی باتیں کیسے کر لیتے ہیں اس نے اپنے آپ سے کہا وہ کوٹھے پر چلی گئی سامنے بے دھب سے مکانوں کا تسلسل دیکھ کر اس نے محسوس کیا جیسے زندگی ایک بے مائنی سا پھیلاو ہے گل باسی کا پودا دیکھ کر اس نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ وہ پودا گردہ لودسہ ہو رہا تھا اس نے وہ گلدان اٹھا لیا اور نیچے اتر گئی تسلیم دیکھو خدا جانے کتنے دنوں سے تم نے اسے پانی نہیں دیا بیچارہ سوک گیا ہے تسلیم کی آنکھیں چھوک گئیں شہزادہ کو یوں چھوک دیکھ کر وہ حیران سی ہو رہی تھی شہزادہ نے اس پیڑ پر پانی چھڑکا پھر غسل خانے میں چلی گئی موہاں دھوکر اس نے تسلیم کو آواز دی مجھے ذرا اپنا دوبٹا تو دینا تم جب تک اس کھونٹی سے میرا ہوائی دوبٹا لے لو تسلیم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا میرا دوبٹا تو مہلا ہے اس نے جھجکتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں شہزادہ مسکرہ دی شہزادہ نے کمرے میں جا کر اپنے بال سوارے اور پھر پلنگ پر یوں جا لیٹی جیسے اسے کوئی کام ہی نہ ہو کمرے میں اس نے اندھیرہ اندھیرہ سا محسوس کیا اس کی نگاہیں گھوم پھیر کر کھڑکی پر جا ٹھہری کھڑکی بند پڑی تھی وہ اٹھ بیٹھی کھڑکی کھولتے ہوئے اسے مقابل والا مکان یاد آ گیا جھجک کر پیچھے ہڑ گئی اوفو میں تو بھول ہی گئی تھی مجھ سے تو ایسی بات نہ ہو سکے گی لگر دیکھنے میں کیا حرج ہے کوئی اس کے دل میں کہہ رہا تھا تم کوئی کھان کا کھلو نہ ہو اس نے کھڑکی کے پٹ ذرا سے کھولے سامنے کھڑکی میں ایک جوان لڑکا کچھ پڑھ رہا تھا اس کی چوڑی چھاتی وہیں یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی اور فراخ ماتے پر دو گھنے عبرو تنے ہوئے تھے اس نے اپنی کوہنیاں میز پر ٹیک رکھی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اپنی تھوڑی پکڑے ہوئے وہ اپنے دھیان میں بیٹھا ہوا تھا میں بھی کیسی پاگل ہوں شہزادہ نے کہا اور پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے کتنی دیر وہ بور سے اس گوالن کو دیکھتی رہی باز کسی نے گلی سے آواز دی شہزادہ کی نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھ گئی وہ لڑکا اٹھ بیٹھا کون ہے اس نے بھاری آواز میں پوچھا شہزادہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا اس کی آنکھوں میں عجیب تبسم چلک گیا شہزادہ کی آنکھیں جھوک گئیں اس کا دل دھڑکنے لگا اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش میں اس کا دبٹہ سرک گیا کیسا ہرہ بھرہ پودا ہے شہزادہ نے گل عباسی کے پیڑ کو دیکھ کر کہا اب اس میں پھول لگیں گے اس نے پیار سے ایک سرک پھول کو چھوا گل عباسی عباس اس نے یوں محسوس کیا جیسے وہ پھول اس کی انگلیوں کو دبا رہا ہو اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا میں بھی کیسی پاگل ہوں وہ مسکرہ دی اتنا کام پڑا ہے اور میں سب کچھ بھولی چاہ رہی ہوں شہزادہ بیٹک میں بیٹھی ہوئی تھی اس کے بال پریشان تھے آنکھیں نین سے بھری ہوئی تھی اور وہ بیٹھی عباس کا خط پڑ رہی تھی وہ عباس کا تیسرا خط تھا اس کے بے تکلف الفاظ شہزادہ کے روئے روئے میں ناچ رہے تھے اس وقت وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ خط میری تسلیم سے مخاطب ہے میری اس کے دل میں میری کا ایک دلچسپ اور نیا مفہوم پیدا ہو رہا تھا میری سامنے گلہ باسی کے پھول لہرا رہے تھے سرک سرک پھول باہر آسمان پر صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی گلی دور سے دوڑ کر کسی کے آنے کے لیے راستہ بنا رہی تھی مکانوں کی کتار یوں خاموش تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی کوئی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا تمہاری آنکھیں کس قدر شوک ہیں کسی کاغذ سے حروف نکل کر اس کے سامنے آگ کھڑے ہوئے اور وہ مسکرا دی ایک ساتھ کے لیے اس کے سامنے تسلیم کی آنکھیں آ گئیں بڑی بڑی سی اندھی آنکھیں آئینے میں کوئی مسکرا مسکرا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا تو پہر کے وقت شہزادہ نے اپنے کمرے کا دروازہ پند کر لیا ٹرنک کھولا اور زیور کی ڈیبیا میں سے تین کاغذ نکالے ان کو ایک بار پڑھا پھر کاغذ لیا اور کچھ لکھا اور بانوں کے انتظار میں بیٹھ گئی یہ لوگ اس نے بانوں کو وہ رکع دیتے ہوئے کہا اسے اپنی بہن سے لکھوا کر مجھے شام تک پہنچا دینا بانوں نے وہ رکع لے کر پلے میں بان لیا میں کہتی ہوں بی بی اس کے خطوں میں کیا لکھا ہوتا ہے اس نے شہزادہ سے پوچھا اور اس کی آنکھ میں نکرئی چمک جھلکنے لگی کچھ بھی نہیں بس ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں ابھی تک اس نے ہمارے مطلب کی کوئی بات بھی نہیں لکھی میرا تو خیال ہے کہ اب کے بار اس کا جواب آئے تو یہ قصہ ختم ہی کر دے مگر بی بی اتنی جلدی بھی کیا پڑی ہے دو اے خط اور لکھ دیکھو میں تو حیران ہوں بی بی ایسے جوان لڑکے تو جھٹ بات کا بتنگڑ بنا لیا کرتے ہیں خدا جانے اس کو کیا ہوا میں کہتی ہوں بی بی تم وہ خط مجھے تو سناو کچھ پتا تو چلے اچھا شہزادہ نے جی جک کر کہا تم سے کیا پردہ ہے پھر سوچ کر اس نے کہا اس وقت تو ان کے آنے کا وقت ہے کل سے ہی رات کو نو بجے جب شیخ صاحب نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو شہزادہ نے اپنے ٹرنگ سے وہ رکا نکالا اسے ایک بار پڑھا اور بیٹک میں رکھنے چلی گئی کھڑکی میں اس نے ایک لکڑی کی خالی صندوقچی رکھ چھوڑی تھی جس میں وہ رکا رکھ دیا کرتی تھی اور عباس اٹھا کر لے جایا کرتا تھا اور جواب ڈال دیا کرتا تھا اس نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے صندوقچی کھولی اس کے اندر ایک رکا پڑھا ہوا دیکھ کر وہ گھبرا گئی آج تو مجھے جواب دینا تھا یہ رکا کیسا ہے اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے وہ رکا اٹھا لیا این اس وقت اس کے موں پر برکی روشنی پڑی اور وہ گھبرا گئی سامنے عباس کی کھڑکی میں سے کوئی اس پر روشنی ڈال رہا تھا اس کے دل میں کئی ایک شبھات پیدا ہونے لگے ٹھہرو سہید میں ابھی آیا اس نے عباس کو کہتے ہوئے سنا کہیں وہ یہاں تو نہیں آ رہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو اس کا دل چاہتا تھا کہ دوڑ کر زنانے میں چلی جائے مگر وہ ببھوت کری تھی بدن میں سکت نہ رہی تھی گلہ خوشک ہو رہا تھا کوئی آوارہ دھڑکن سینے میں لہرے لے رہی تھی ایک گرم سے ہاتھ نے سیخوں سے نکل کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا خدا کے لیے تسلیم انکار نہ کرنا مجھے یوں پاگل نہ بناؤ مجھے تم سے محبت ہے اس ہاتھ کی گرمی سے اس کا سارا جسم پگل کر خدا جانے کیا ہو گیا خوش تو کہو خدا کے لیے ایک بار ہاں کہہ دو شہزادہ کے موپر پھر پر کی روشنی پڑی دور گلی میں پاؤں کی چاپ سنائی دی چھوڑیے چھوڑیے کوئی دیکھ لے گا اس کے موپر سے بے ساکتہ نکلا ابباس کی گریفت ڈھیلی پڑ گئی شہزادہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور اندر بھاگ آئی وہ رکا اس کی مٹھی میں تھا اور وہ بھیج بھیج کر اسے محسوس کر رہی تھی خدا جانے وہ اسے بھیج بھیج کر مادوم کر دینا چاہتی تھی یا اسے محسوس کر کر کے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ رکا اس کے پاس موجود ہے بہر صورت وہ اسے پڑھنے سے ڈرتی تھی مگر وہ رکا دہکتے ہوئے کولے کی طرح اس کے بدن کو جلا رہا تھا وہ اٹھ بیٹھتی اور کتنی دیر تا کی دلودہ گھومتی رہی پھر اندر جا کر اس نے مطی جلائی اور جلدی جلدی اسے پڑھنا شروع کیا جیسے وہ ان الفاظ کا مفہوم سمجھنا چاہتی ہو مگر وہ الفاظ اس کی نس نس میں خوب کر اپنا مفہوم واضح کر رہے تھے اس نے وہ رکا ٹرنک میں پھینک دیا اور خود چار پائی پر لیٹ گئی اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کی کوشش کی مگر اس رکے کے الفاظ ٹرنک سے نکل نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے ناشنے لگے اچھا تو دو ماہ کے لیے بجرہ والا جانا ہے دو ماہ مجھے ایک نظر دیکھنے کا شوق ہے رات کو دو بجے بیٹھے کے دروازے پر میرا انتظار کریں گے یعنی میں وہاں جا کر ان سے ملوں محبت ہے عشق اوف لاحول والا قوت اس نے اپنے آپ کو جنجھوڑ کر کہا یہ کیا ہماکت ہے جانے دو مجھے کیا ہے میرے پاس اس کے تین فت ہیں کل ہی تسلیم کے ابا کے سامنے رکھ دوں گی کرامت کرامت سے مو دھو رکھے اپنے گھر چلی جائے گی تو یہ روز کا قصہ ختم ہوگا غیر آدمیوں سے ملنا توبہ کیسی بے ہیائی کی بات ہے اس نے ایک جھر جھری لی میری تسلیم میری اس کے دل میں کوئی کہہ رہا تھا میں بھی کیسی احمق ہوں خوام خواہ یہ قصہ چھیڑ بیٹھی آج کل کے لڑکے بھی کیسے نڈر ہوتے ہیں زبردستی ہاتھ آ پکڑا کیسی موپٹ پاتے کی اس کے ہاتھ پر کوئی گزشتہ دباؤ تازہ ہو رہا تھا توبہ کیسا گرم ہاتھ تھا اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھ کر کہا ان لڑکوں کا کیا اعتبار آج کسی کے کل کسی کے بعد میں خام خواہ بدنام کرتے پھرتے ہیں اس نے ٹرنک کھولا اس کا ہاتھ زیور کی ڈبیا کی طرح بڑھا لاحول ولا قوت کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور یہ کمیز عرصے سے ادھوری پڑی ہے اسے سی لوں یوں ہی نکمے بیٹھنے سے فائدہ نکمہ انسان بھی کیس کام کا وہ کچھ نہ کچھ سوچنا چاہتی تھی شاید وہ نا سوچنے سے ڈرتی تھی اس کی نگاہ گلہ باسی کے گلدان پر جا پڑی وہ کملائے ہوئے پھول لٹک رہے تھے سوکھنے دو صبح شام ان پودوں کی دیکھ پال کون کرے اب تو ان کی بہار ہی ختم ہونے کو ہے اس میں گلاب لگا لے وہ کمیز لے کر سینے بیٹھ گئی دالان میں تسلیم سو رہی تھی موں کھلا ہوا تھا بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں تھی ہی نہیں اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی یہ رہی آپ کی تسلیم آ کر دل بھر کر دیکھ لیجئے اور وہ ہنس پڑی گھڑی کی ٹک ٹک اسے یوں سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی چکی چل رہی ہو ساڑھے دس بج گئے توبہ وقت کیسے گزرتا ہے دو بجے دو بجے آپ بیٹھے کے دروازے پر کھڑے سوکھیں گے اور آپ کی تسلیم یہاں خراتے لے رہی ہوگی خدا جانے کس کس دروازے پر انتظار کیا ہوگا ان لڑکوں کا کیا اعتبار توبہ ہے خدا جانے میں بانوں کی بات میں کیسے آگئی شکر ہے بات یہیں ختم ہوگئی ورنہ نکل جاتی تو خدا جانے کیا ہوتا اور ابا کو پتہ چل جاتا تو بس کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا اللہ نے بچا لیا اب سو جاؤں اس نے ایک انگڑائی لے کر کہا ٹرنک کھول کر اس نے کمیز رکھی زیور کو دیکھ کر اس نے اپنے جسم میں ایک سرسراہت محسوس کی کیسی بے ہیائی کی باتیں لکھتے ہیں وہ نماز پڑھ کر آئے تو ابھی ان کو دکھلا دوں اور جھگڑا ختم ہو مگر وہ اپنی پیاری بیٹی کے خلاف ایسی باتیں کب ماننے لگے اور مان بھی گئے تو مجھے سچا ماننا نمکن ہوگا یہ قصہ شروع ہی سے فضول تھا اور اس تسلیم کے لیے اتنا کچھ کرنا آخر بہتری تو اس کی ہی ہے نا اپنا گھر جا بسائے گی یہ خط ان کو دکھانا فضول ان تلوں میں تیل نہیں ان کے وظیفے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے بیٹی ہے ان کی بیائیں یا نہ بیائیں مجھے کیا میری بلا سے میں بھی کیسی پاگل ہوں کہ اس چھوکری کی بہتری کے لیے خود کو خوار کر رہی ہوں اس نے زیور کی ڈیبیا سے وہ کاغذ نکال لیے دیا سلائی لی اور ان کو آگ لگا دی بھاڑ میں جائے تسلیم اور اسے چاہنے والے اور وہ چار پائی پر جا لیٹی دو ایک کروٹے لی پھر تین مرتبہ دروشری پڑھ کر سینے پر پھونک مار کر سو گئی شہزادہ شہزادہ اس کی آنکھ کھل گئی شیخ صاحب اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے مگر اسے ایسا دکھائی دیا جیسے کوئی ڈراؤنے شکل اسے دبا رہی ہو وہ چیک مار کر اٹھ بیٹھی آج تمہیں کیا ہو گیا ہے شہزادہ 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 نے کہا ڈر گئی تھی کیا بیمار تو نہیں تم کچھ بھی نہیں اس نے شہزادہ شہزادہ کو پہچان کر کہا بار بار میری تسلیم میری تسلیم مڑھ بڑھاتی ہو کیا ہے تمہیں مجھے میں تم مجھے معاف کر دو شہزادہ میں یہ سمجھتا تھا کہ تمہیں تسلیم سے کوئی دلچسپی نہیں یہ میری بھول تھی